ماشکی دال میں ہم بنائیں گے سٹریٹ سٹائل میں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کڑھائی لے لیا اس کے اندر میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل دیا اس کے بعد ہم نے ایک لارڈ سا اس کی پیاس دینے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور پھر آپ نے ایٹ کر کے اس کو فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر گولڈن نہیں ہو جاتا بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائے نہیں کرنا بس جب ہلکی ہلکی سی گولڈن ہونے لگے گی لیچ سپون ویڈال میں ایک کی پیسٹریں اس کو کپ اس سے پیسٹ پھائی پھائی کرنا ہے اچھا طرح سے اس کو میکس کر لیں اس کے بعد میں نے ٹین سے چار ٹیمارڈر لے لیا اس کو میں نے پیس لیا ہے اور ایک کپ پیوری بنا لیا اس کے بعد میں یہاں پہ ہری میرش لیا اس کو چاپ کر کے شامل کردیں پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے اور پھر ہمیں اس کے اندر اڈز سپائسز وغیرہ ایٹ کرنا ہے سب سے پہلے شامل کریں گے ون ٹی سپون لال مرش پاوڈر نمک اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سیٹ کر لیجئے گا میں نے ون ٹی سپون ڈالا تھا ہاف ٹی سپون ہلتی پاوڈر شامل کریں گے ہاف ٹی بل سپون ڈالیں گے زیرا پاوڈر اور اسی طرح سے ہم نے ہاف ٹی بل سپون اس میں شامل کرنا ہے دھنیا پاوڈر بس جی اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اور پھر آپ نے کور کر کے اس کو رکھ دینا ہے میڈیم پہ لو فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ میں ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے بھن جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دال شامل کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ماش کی دال لے لی تھی 250 گرامز اس کو میں نے پہلے بھگو دیا تھا ایک صدیر کا انٹک لیا اور پھر بوائل کر لیا تھا نمک ڈال کر اور یہ بوائل میں نے فولی بوائل نہیں کیا اٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اور 20% ہم نے اسی میں پکانی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اس میں اور اچھی طرح سے اس کو ہم نے میکس کر لینا ہے اور میکس کرنے کے بعد فلیم کو ہم نے میڈیم کر دینا ہے میڈیم پہ رکھ کے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے بھنائی کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ہاف کپ ڈالنا ہے پانی اور پھر آپ نے اس کو ہلکا سا میکس کرنا ہے اور پھر آپ نے کور کر کے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھ دینا ہے 10 منٹ کے لیے 10 منٹ کے بعد ہم نے اس کے اندر 1 تی سپون کرنا مسالہ پاوڈر ایڈ کرنا ہے ہاف تی سپون ڈالیں گے اس کے اندر بلیک پپر پاوڈر اور 3-4 ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ ٹیٹرا پیک کی والی جو کریم ہوتی ہے وہ شامل کر دی ہے اچھے یہ سٹیپ آپ میں نے تھوڑا سا سپرنگل کر دی تھوڑی سے ادھر کارٹی ڈال دی تھوڑی سے میں نے ہری مرچے ایڈ کر دی ہیں اوپر سے اور پھر آپ نے اس کو ہلکا سا میکس کر لینا ہے اگر آپ کریم سکپ کرنا چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہت اچھا تیسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کور کر کے اس کو دو منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ رکھ دینا ہے تاکہ آئل اوپر سے سپریٹ ہو جائے اور پھر آپ نے اس کو نکال کر انجوائے کر لینا ہے پرانٹھے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بہت تیسٹی لگتی ہے نان وغیرہ جس کے ساتھ بھی انجوائے کرنا چاہیں اچھا ہم اس کے بعد ہم نے ترکہ تیار کرنا تو ہاف کب میں نے مکھن لے لیا ہے تھوڑا سا آئل دی ہے اس کے اندر تاکہ مکھن نہ جالے اور ایک میں نے چوڑی سے پیاز لے لی تھی اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا ہلکا سا براؤن ہوگا اس کا کرر تو ایک ہری مرچ کاٹ کے ڈال دیں گے اور ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاورڈر ہے ٹھیک ہے اچھے سے مکس کریں گے اور پھر آپ نے اس کو دال پر ڈال دینا ہے اگر کشمیری لال مرچیں نہیں ہیں تو سکپ کر دیجئے گا اور اوپر سے پھر ہر دھنیا ہری مرچیں اور جو بھی آپ اوپر سے ڈالنا چاہیں ترک وغیرہ تو ڈال کے انجوائے کریں تو یہ تھی جی آج کی ریسیپی امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کرنا ہے آپ نے اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جا کے کر دیں انشاءاللہ پھر میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازتی دیا اللہ حافظ